حالانکہ میں نے یہاں آئے تھے آپ کو یاد ہے میں نے کہا یہ نہیں ہونے نہیں جی ہمیں ان کی میں نے کہا یہ تفل تصالی ہیں ان کے شاہد مذر پوری صاحب ہیں ویری پرومننٹ ٹیکسٹ ٹائل میرے ہیں ان کے ان کے ان کے ان کو ہم نے زیمان ذرا ان کے سنے یہ امیر لوگ تو ہلتالوں سے بچا کے کاروبار چلاتے ہیں یہ اب یہی کام انہوں نے خود چروع کر دیا ہے تو جو غریبہ ناکتی ہو بھی مار لے جے شاہد صاحب وہ حکومت کا جو دعویہ ہیں تو شاہد صاحب بات سلیں جی بات یہ ہے کہ ہم تو غریبوں کے حق کے لئے آج ارتال کر رہے ہیں ہمارا جو ٹیکسٹ ٹائل کا شعبہ ہے اس میں دیر کروڑ خاندان جو ہے اس کا روزگار لگا ہوا ہے اور اگر یہ ٹیکسٹ ٹائل ملے بند ہوتی ہیں تو یہ دیر کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے محروم ہو جائیں گے اور نہ صرف روزگار ان لوگ کی رہائش کا بھی بندوبست ہمارے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں سبسیدائی فوڈ بین کو دی جاتی ہے ان کا بلی پانی کا بھی بندوبست ہوتا ہے تو ایک پورے سمجھ لیں پندرہ ڈیر کروڑ خاندانوں کی کفالت کرتا ہے ٹیکسٹ ٹائل سیکٹر اور اگر آپ دنیا کے تمام ممالک یورپ سے شروع کریں جاپان لیں کوریا لیں تائیوان لیں یہ سب لوگ کی اسٹارٹنگ جو ہے وہ ٹیکسٹ ٹائل سے ہوئی اور ٹیکسٹ ٹائل میں ترقی کر رکی کر کے یہ پھر دوسرے شعبوں میں گئے اور مزر صاحب یہ میں معلوم ہے سب میں آپ سے ذرا مخصر یہ پوچھوں گا کہ ایک تو مسئلہ کے بھارت سے دھاکہ آ رہا ہے بے دریخ اور اس پر ڈیوٹی کام ہے جی ایک ہمارے روپے کی قیمت جو ہے تھرڈ ہائیسٹ ویلیو کرنٹی کرنسی ان دے ورلڈ جی کہ آپ کا روپےہ جو ہے خطے میں سب سے مہنگا ہے یہ آپ کو مار پڑتی تیسرے نہ آپ کو گیس ملتی ہے نہ بجلی ملتی ہے جی تو اس بارے میں آپ کو حکومت اتنی دیر کا گنچہ دے رہی ہے لیکن کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا اور ایک ایسی حکومت جس کو بزنس فرنڈلی حکومت ہونا چاہیے کیونکہ بزنس مینی ایک پرائیم منسٹر ہیں ایک بزنس مینی چیف منسٹر ہیں تو یہ کیا ماج رہا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ یہ ان کے بس کا روک نہیں ہے یا یہ کرنا نہیں چاہتے خود ہی تباہ کر رہے ہیں بزنس کو بزاہب تو لگتا ہے کہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہماری دس بارہ میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہم نے بڑا ڈیٹیل ورکنگ کر کے دی ہے بیجلی کی بات ہو انڈیا کے یان کی بات ہو اور وہ کنویسٹ ہیں وہ کہتے ہیں آپ تمام باتیں صحیح کر رہے ہیں اور وہ درجہ بر درجہ پہلے کومنس مینسٹر پھر فانانس مینسٹر پھر پرائیم مینسٹر وہ پوائنٹ میں ہمیں تین مہینے لگے اور تین مہینے بعد جہاں ہم پرائنسٹر صاحب سے ملے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں انہوں نے بڑی پیشنس ہمیں سے سنا اور انہوں نے اگری کیا اور انہوں نے کہا چار پانچ دن میں پیکج آ جائے گا اس کے بعد نہ آنے کی وجہ ہمیں نہیں معلوم مگر اصل آپ کو دو تین جو میجر ریشو ہیں وہ بتا دوں جیسے آپ نے انڈین یان کا اور فیبرکس کا بتایا ہے انڈیا میں اگر ہم بھیجتے ہیں یان اور فیبرک تو ہمارے پر اٹھائیس پرسنٹ ڈیوٹی ہے اور ہمارے ملک میں جب وہ بھیجتا ہے تو پانچ پرسنٹ اب پچھلے دو تین سال میں اتنی امپورٹ بڑھ گئی ہے انڈیا سے کہ ہمارے اس کی وجہ سے دو تین ملین سپنڈل بند ہو گئے ہیں اور بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اس کے پر ڈیوٹی لگانے کی بات کرتے ہیں تو کریمن تمام جو ای سی سی کے ممبرز ہیں وہ تیار ہیں مگر چند سیکیٹری جو ٹیکسٹائل منسٹری میں موجود ہیں وہ اس کی اپوزیشن کر دیتے ہیں اور وہ پھر لگتے لگتے ڈیوٹی رہ جاتی ہے اب یہ مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ کیا پوری حکومت جو ہے وہ دو تین سیکیٹریز کی وجہ سے یہ ڈیوٹی نہیں لگا رہی اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ اس سے آپ کے دو تین ملین سپنڈل جو ہیں وہ ریوائی ہو جائیں گے پاکستان میں اور اس کے علاوہ بات آپ سنیں کہ ہمارا پورا نورتھ میں پشاور میں پھر وہاں سے آگے افغانستان کپڑا جاتا تھا اب اگر آپ جائیں گے نا تو وہاں سب کو آپ کو انڈین کپڑا نظر آئے گا ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے یہ کہ اس کے علاوہ یہ سمگل ہو کے آتا ہے سیکنڈ اینڈ کلوڈنگ کے اس میں آتا ہے کنسائمنٹس میں آتا ہے اور انڈر انوائیس ہو کے آتا ہے وہ ایک اور بیماری ہے جس کو ہم نے میمبر کسٹم سے بھی بات کی اس کا بھی ایک صدب آپ کرنا بڑا ضروری ہے مگر دنیا میں ہر ملک اپنی ڈومیسٹک جو آہ مارکیٹ ہے وہ دیتا ہے ڈومیسٹک پروڈیوسر کو یہ ہمارا انوکھا یہاں پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ بھی انڈیا کو دے دی ہے کہ بھی اچھی کہ آپ یہاں بھی بیچیں چائنا میں بھی ہم سے کمپیٹ کریں وہاں بھی ہمیں مال نہ بیچنے دیں کیونکہ وہ ہر جنگا پھر وہ ریبیٹس دیتی ہیں انڈین گورنمنٹ اپنے سپلائرز کو منفیکٹریز کو تو ہمارے ہاں الٹا ریبیٹ کی بھی ہے ہم سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے انڈیا اگر آٹھ دس پرسن ریبیٹ دیتا ہے تو ہم سے گورنمنٹ پانچ پرسن ٹیکس لے لیتی ہے تو شاہد مظرپوری صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انڈیا کو اگر آپ نے ایکسیس دے دیا ہے اور پانچ فیصے صرف ڈیوٹی آر وہ انہوں نے اٹھائیس فیصل لگایا تو آپ نے تو اپنی انڈیسٹی کو تباہ کرنے کی پالسی ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں اور تباہ ہو رہی ہے نا یہ تو کوئی ایسی آپ کا اگلا کیا عمل ہے عمل ایک جملے میں نہیں اگلا عمل ہم گورنمنٹ سے دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ چار روپے کی ان کو بجلی کاؤسٹ کر رہی ہے اگرس کے مہینے کا نیپنا نے فگر دیا کہ چار روپے پانچ پیسے کی ان کی جنریشن پوری صاحب ہمارا ٹائم ختم ہوگا صرف ایک اگلا آئندہ